کیا میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھ یود کا خطرہ مڈرانے لگائے جی ہاں کئی ایسے سنکیت ملے ہیں جس سے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے بھارت کا لیبنان سے اپنے ناغریکوں کو نکل جانے کی صلاح تو امریکہ کا میڈل ایسٹ میں اپنے بار ہے جنگی جاج اتار دینا اسرائیل کے لیے وہیں ایران کا لیبنان ایراک اور یمن کے ادھیکاریوں سے ملاقات کرتا ریٹرز کے مطابق اس دوران انہوں نے اسرائیل پر پلٹوار کرنے کی چرچہ کی لیکن کیا پلٹوار ہو سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات لیکن اس کی شروعات ایسے ہی نہیں ہوئی ویسے اسرائیل اپنے دشمنوں کو موقع ملتے ہی چھوڑتا نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے لیکن بولان ہائٹ پر ہزباللہ کے راکیٹ سے سو کر کھیلتے ہوئے اس کے پیرہ ماسوم بچوں کی موت نے معاملہ بگاڑ دیا آپ تو جانتے ہیں اسرائیل تو اسرائیل ہے اس نے بدلہ لینے کی گھوشنا کرتی ایک ایک کر کے حماس کے بڑے نیتا مارے جا رہے ہیں ایران میں اسماعیل ہانیا تو خان یونس میں محمد دیف کے ساتھ حماس کمانڈر رافا سلامہا کو ختم کر دی اسماعیل ہانیا حماس چیف تو ملٹری کمانڈر محمد دیف تھا جبکہ اسرائیل میں سات اکتوبر کے حملے کا مانسٹر مائنڈ حماس کمانڈر رافا سلامہا تھا ایسا لگتا ہے اسرائیل ایک ایک کر کے سبھی کو ختم کرنے کے بعد ہی کچھ سوچ چلیے یہ تو ہوئی حماس کے کمانڈروں کی بات اب بات ہے لیبنان کے ہجباللہ کی ویسے اسرائیل کے ان گھا تک حملوں کی شروعات ہوتی ہے گولان پہاڑیوں پر لیبنان سے ہجباللہ کے راکٹ حملے سے جس میں اسرائیل کے تیرہ بچے سوکر کھلتے ہوئے مارے جاتے ہیں اس کے بعد اسرائیل کے پردان مندری بنجامین نیتانیہو لیبنان کے آتنکی سنگٹھن ہجباللہ سے بدلہ لینے کی بات کہتے ہیں اسی بیچ لیبنان کی راجدھانی بیروپ میں حملہ کر کے اسرائیل نے ہجباللہ کے سنے کمانڈر قوض شکور کو ختم کر دیا ساتھ ہی اسرائیل نے کہا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اب وہ یدھ نہیں چاہتا وہیں ہجباللہ نے اپنے کمانڈر کا بدلہ لینے کی بات کہی یہ پورا گھٹنا کرم پچھلے تین چار دن میں گھٹا ہے لیکن ہانیہ کی ایران میں موت کے بعد ایران نے اپنی مسجد پر جھنڈا پیرا کر ہانیہ کی موت کا بدلہ لینے کی بات کری کیونکہ ہانیہ ایران میں نئے چنے گئے راشتپتی مسعود پجیسکین کے ساتھ ایران میں ملے اور ایران کے مہمان تھے ہانیہ کی موت کے بعد ایران کے سربوچ نیتہ آیاتاللہ الخامنہی نے اسرائیل سے ہانیہ کے بدلہ لینے کی بات کری وہیں اسرائیل نے ہانیا کی موت پر کچھ نہیں کہا لیکن جس طرح سے ہانیا کی موت ہوئی ہے اس سے سب یہیں اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنا ٹارگیٹڈ حملہ صرف اسرائیل کر سکتا ہے اور کسی کے بس کا نہیں ہے وہیں امریکہ نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے صرف شانتی بنائے رکھنے کی بات امریکہ کے ویدیش منتری انٹرنی بلنکن نے کہا ہے کہ سب ہی پارٹیاں شانتی بنائے رکھیں لیکن اب بھارت نے لیبنان سے اپنے ناظرین کو ترنت لیبنان چھوڑنے کی ایڈوائیزاری جاری کی ہے وہیں امریکہ کو کچھ الگ لگنے لگ امریکہ کے بارے یودپوت میڈل اسٹ میں تینات ہو گئے ہیں اس سے لگنے لگا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے یودکہ خطرہ بڑھ گیا ہانیا کی موت پر اسرائیل کی اور سے صرف ایک پرتیقریہ ان کے ویت منتری کی آئی ہے ویت منتری بیجلیل اس موٹریش نے ہماس کے ملٹری چیف محمد دائف کی موت پر پرتیقریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماس کی ہار نزدیک ہی ہے ایکسپرٹ پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیپ کے نزدیک نہیں ہیں ہمیں رکنا نہیں ہیں اب تک کئی ہزاروں آتنکی مارے گئے ہیں جن میں کئی پرمخ آتنکی بھی شامل ہیں لیکن کیا امریکہ کے ویدیش منتری بلنکن اس تناب کو روک پائیں گے باتچیت کا راستہ نکل پائے گا امریکہ کے ویدیش منتری انٹینی بلنکن نے میڈل اس میں سبھی پخشوں سے سانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے الججیرہ کے مطابق بلنکن نے کہا ہے سیج فائر کے لیے سبھی کو ایک مت ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے پہلے سبھی پخشوں کو آپس میں باتچیت کرنی ہوگی ہمیں تناب کو بڑھنے سے روکنے کی ضرورت ہے اب ہانیا کی موت کے بعد انڈیان ایمبیسی نے ایڈوائیزری جاری کی ہے ہمیں شیف آنیا کی ہتھیا کے بعد میڈل اس میں تناب بڑھ گیا ہے اس پیچھ بھارتیہ دوتاواز نے ایڈوائیزری جاری کر کے لیبنان کی آترہ سے بچنے کی صلاح دی دوتاواز نے کہا ہے کہ لیبنان میں پہلے سے رہ رہے بھارتیہ امرجنسی نے ہونے پر آواجہ ہی سیمی ترک اس کے علاوہ بھارتیہ ناغرکوں کے لیے امرجنسی نمبر پلس نائن سکس ون سیون سکس ایٹ سکس جیرو ون ٹو ایٹ اور ایمیل آئی ڈی سی او این ایس ڈوٹ بی ای آئی آر یو ٹی ایڈ دا ریٹ ایم ای ای ڈوٹ جی او بی ڈوٹ انجاری کی گئی ہے یودکی آشنکہ کے بیچ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کہاں خدا ہوا ہے کون کس کے ساتھ سب سے پہلے پاتھ کرتے ہیں اسرائیل کی تو اسرائیل کے ساتھ کیا ہے امریکہ نے برٹین نے اپنے جنگی جہاج اتار دیئے ہیں میڈل ایس میں باہر ہے اس کے یود ویمان بہاک میڈل ایس میں اتر گئے ہیں آپ سب کو یاد ہوگا جب ایران نے مسائلوں سے اور ڈرون سے حملہ کیا تھا اسرائیل پر قریب 300 سے 400 ڈرون مسائل حملے داگے گئے تھے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے ایک بھی ڈرون اسرائیل میں نہیں گرنے دیا ان سے کوئی نقصان نہیں ہوا سارے ڈرون اس کو مار گرایا امریکہ کی سینہ کے جو ویمان بہاک یود پوت سے اڑنے والے جہاجوں نے اور اسرائیل کے جہاجوں نے اور اس کی رخشہ پرنالی نے آئرن ڈوم نے سب ہی ڈرون اور مسائلوں کو مار گرایا اور اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا 300 سے 400 مسائل اور ڈرون داگے تھے ایک ساتھ ایران تو اسرائیل کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا یورپیہ دیش کھڑے ہوئے ہیں لیکن دوستو کچھ مسلم دیش بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سعودی عرب کا بھی نام آتا ہے اور UAE کا بھی نام آتا ہے UAE اور سعودی عرب نے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب ایران حملہ کرنے والا تھا تو امریکہ اور اسرائیل کو انفرمیشن اس پر دی تھی کہ اگر ایران ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم انفرمیشن تو آپ کو دے رہے ہیں لیکن اگر ایران ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح سے بچاو کرنا ہوگا ہمارا یہ پہلے ان سے UAE اور سعودی عرب نے بول دیا تھا کہ ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ ایران حملہ کرنے والا ہے اور یہاں یہاں سے حملہ کرے گا تو یہ دیش بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا بھی سیدھا جو تارگیٹ ہے وہ شیعہ ایران اور سنی سعودی عربیہ میں آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے ان کے ملیشیا آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان سب میں بھی آپس میں ٹکراؤ ہے اب بات کرتے ہیں ایران کی دوستو حماس کی لیبنان کی یمن کے ہوتیوں کی سب سے پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ چاہے لیبنان کے رجباللہ ہو یمن کے ہوتی ہو یا حماس ہو یہ سارے جو سنگٹھن ہیں جو لڑ رہے ہیں یہ ایران کے بنائے ہوئے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں کہ ایران ان کو ہتھیار اور پرشکشن سب ہی پروائیڈ کرتا ہے تو ایران کے پاس کون کون ہیں ایران کے جو ملیشیا ہیں جو حجباللہ ہے جو یمن میں ہوتی ہیں اور حماس ہیں یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی طاقت کتنی ہے یہ دیکھنا ہوگا ان کی طاقت اس لیول کی ہے کہ یہ اسرائیل پر حملہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ حجباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ مسائلز وہیں ایران کے پاس آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کے پاس اپنی ملٹری پاور ہے اور ایران کی جو ملٹری پاور ہے حالانکہ وہ اسرائیل کے مقابلے اتنی طاقتور نہیں ہیں لیکن ایران کی ملٹری پاور اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے ایک اور کھڑے ہوئے ہیں امریکہ، اسرائیل، برٹین سعودی عربیہ بھی تھوڑا تھوڑا ان کا خفیہ طور پر ساتھ دیتے ہیں اور یوئی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں ایران اور اس کے سمرتھت ملیشیا ملیشیا کون کون ہے لیبنان میں ہجباللہ ہے یمن میں ہوتی ہے اور جو ایک سنگٹھن ہے ایراک میں ایراک میں بھی کچھ ایسے سنگٹھن ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں شیعہ سنگٹھن وہیں سیریا میں بھی کچھ سنگٹھن ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں یہ سبھی سنگٹھن کی ویسے بھی میٹنگ ہوئی ہے آج اور وہ میٹنگ میں کیا نیڑنے لیا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے چرشا کی ہے کہ ہم اسرائیل پر سیدھا حملہ کرنے کے لیے کیا رنیٹی اپنا ہے یہ ایسا مانا گیا ہے کہ یہاں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے سبھی ادھیکاریوں تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ کون کون کدھر کدھر کھڑا ہوا ہے لیکن دوستو جو اسرائیل کے پاس ہتھیار ہیں وہ اتنے ٹارگیٹڈ ہتھیار ہیں کہ ان ٹارگیٹڈ ہتھیاروں کے جریعے وہ بڑی آسانی سے جہاں چاہتا ہے وہاں حملہ کر دیتا ہے دیکھئے ایران میں حملہ ہوا ایران کو پتا تک نہیں چلا ہانیا کو مار دیا چکے سے ان کو یہ تک پتا نہیں چلا مطلب ان کی جو مسائلز نے حملہ کیا اس کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کر پائے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایف تھرٹی فائیب سے وہ مسائل داگی گئی تھی وہاں جہاں ہانیا جس بیلڈنگ اپارٹمنٹ میں رکے ہوئے تھے اور وہاں ہانیا کو ٹارگیٹڈ ہملہ کر کے مار دیا گیا لیکن ایران اس مسائل کو نہ تو انٹرسیپٹ کر پایا اور نہ ہی دیکھ پایا اسے پتا ہی نہیں چل پایا کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے اسرائیل نے کچھ نہیں بولایا کہ ہم نے حملہ کیا یا نہیں اب ایسے میں سوال اکھتا ہے کہ کیا یہ جو حملہ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی اور سے یہ کتنے طاقتوروں ہیں دیکھئے دوستو جو اسرائیل ہے وہ پرمانو سمپندش امریکہ کے پاس بھی اپنے پرمانو ہتھیا رہے ہیں اور اس نے میڈل اس میں اپنے بارہ جنگی یودویوان بہاق پوت اتار دیئے ہیں یودویوان بہاق پوت سمجھ رہے ہو کتنی طاقتور ہوتی ہے ہمارے پاس صرف دو ہی یودویوان بہاق پوت ہیں اور ایک ہی پوری طرح سے کارشیلی میں ہیں جو کی پوری طرح سے تیار ہے اور ایک کے ابھی ایسا مانا جاتا ہے کہ ابھی پریفشن چل رہے ہیں لیکن امریکہ نے بارہ اتار دیئے ہیں وہاں اس طرح کے تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے تو ایران کو ایسا لگ رہا ہے امریکہ کو کہ ایران کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر اور اگر ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو اس کے جو ملیسیا گروپ ہیں چاہے وہ یمن کے ہوتی ہوں چاہے وہ ہجباللہ ہوں چاہے وہ ایراک کے شیعہ پاور ہوں وہ سبھی حملہ کریں گے لیکن ان کے پاس اتنے طاقتور ہتھیار ہیں کیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں حملہ تو کر سکتے ہیں لیکن کیا اسرائیل ان کو روک پائے گا نہیں روک پائے گا یہ بھی بڑا دیکھنے والا بات اسرائیل کی جو دیفینس سسٹم ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے اور آسانی سے حملہ وہ نہیں ہونے دے گا لیکن اگر اس پر حملہ ہوتا ہے سبھی اور سے تو اسرائیل چھپ نہیں بیٹھے گا اسرائیل کے پاس بہت بھیانک ہتھیار ہیں پرمانو بم سے لے کے اور تمہم ترہ کے تو اسرائیل ہر جگہ اس جگہ پر حملہ کرے گا جہاں سے اس پر حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ ایران میں حملہ ہو چاہے وہ سیریا سے حملہ ہو چاہے وہ عراق سے حملہ ہو چاہے وہ یمن سے حملہ ہو چاہے وہ اسرائیل کے اوپر لیبنان سے حملہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو پھر امریکہ سیدھا اور بیٹین اس کے ساتھ اور فرانس بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پھر سیدھے ید میں اتر جائیں گے ایسے میں دوستو بہت بھیانک ید ہو اس کی بھیانکتہ کو پھر آپ سوچ نہیں پائیں گے کہ کتنا بھیانک ید ہوگا کیونکہ اس سے بہت سارے معصوموں کی جان جائے گی کیوں کیونکہ جو یہ حماس جیسے جو سنگٹھن ہیں یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ مانو دھال کے طور پر ایسا مانا جاتا ہے اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ مانو دھال کے طور پر یہ منشیوں کے بیچ جہاں کی لوگ رہ رہے ہیں عام لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے جا کے ان بستیوں سے جا کر حملہ کرتے ہیں تو ان بستیوں پر پھر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور بستی میں ان حماس کے آتنکیوں کے ساتھ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو وہاں اسپاس ہوتے ہیں لیکن اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اب لگتا ہے کہ اسرائیل کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ وہاں عام لوگ مارے جا رہے ہیں نہیں مارے جاتا ہے کیا ایران پھر سے ٹارگیٹیڈ حملہ کرے گا اگر ایران نے ٹارگیٹیڈ حملہ آپ کی بار کر دیا اسرائیل پر تو شاید ہی کوئی یو کو روپ پا ہے امریکہ کے جو ویدیش منتری ہیں انٹینی بلینکن وہ کوشش کر رہے ہیں حالانکہ امریکہ کی اور سے ہمیشہ یہی بیان آتے ہیں کہ آپ شانتی بڑھتے ہیں شانتی سے رہیں اور باتچیت کریں لیکن ہانیا کے مارے جانے سے پہلے قطر میں پھر سے سنگھرس ویرام کے لیے سمجھوتے کی باتچیت چل رہی اور جو ابھی قریب ایسا مانا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کے سو سے زیادہ ابھی بھی بندی وہاں ناغرک ہیں حماس کے پاس ان کو لانے کی بات چل رہی انہیں واپس آنے کی اسرائیل نے صاف کہا ہے کہ جب تک ہمارے بندی واپس نہیں آ جاتے ہم سنگھرس ویرام نہیں کریں گے تو اسرائیل ہمیشہ بار 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 جو بیوسیٰ پسbench وش mucho وصفت لوگ ہیں ان کے پاس کی اب ہم یہاں حملہ کر رہے ہیں بحسافتوں کے ساتھ ہی حماس کے جو آتنکی ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ انہی بحسافت کے بیچ سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اسرائیل انہی کے بیچ میں جا کے ان کو اب kill کر رہا ہے انہی کے بیچ میں جا کے missile حملہ کر رہا ہے انہی کے بیچ میں جا کے strike کر رہا ہے انھی کے بیچ میں ڈریکٹ کاروائی کر رہا ہے تو اسرائیل نہیں در رہا ہے اسے اب شاید ہی فرق پڑھ رہا ہو کہ عام لوگ مارے جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہی ہے اس کی ایک طرح سے جو آرمی ہے کہ ہاں آتنکیوں کے ساتھ حملے میں کچھ عام لوگوں کی بھی موت ہو رہی ہے یہ کب تک چلے گا کب تک چلتا رہے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں کیونکہ روج نئے معاملے سامنے آ جاتے ہیں ہانیا کی موت پھر لیبنان میں لیبنان کے کمانڈر کی موت لیبنان کے کمانڈر کی موت کے بعد پھر اسرائیل نے پھر سے حملہ کر دیا وہاں ایک کمانڈر کی موت تو اسرائیل کو تو مانا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے جو اس پر ٹارگیٹڈ حملہ کرتا ہے وہ جہاں اس کو پتہ چلتا ہے دیکھئے ہانیا کو ایران میں پتہ چلا ایران میں مار گرایا اس سے پہلے ہانیا ترکی میں تھا تو ترکی میں اردوغان کے ساتھ تھا اردوغان نے بھی کوشش شروع کر دی کہ اردوغان کہ اردوغان نے کہا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل میں گھسیں گے لیکن اس کے بعد اسرائیل کا بہت سخت جواب آیا اسرائیل نے صاف کہا کہ اردوغان کو یاد رکھنا ہوگا کہ ایران میں صدام حسین کا کیا حصر ہوا تھا ویسا ہی حصر تمہارا بھی کریں اردوغان نے کہا تھا کہ ہم لیبیا کی طرح اور افریقہ کی طرح ایکچولی کیا ہے اردوغان کی جو کچھ پرائیویٹ فوج ہے وہ لیبیا میں اور کچھ جگہ افریقہ میں کام کر رہی ہے تو پھر سے وہی بات اردوغان نے دہرائی اردوغان کو ایک شوق چڑھا ہے دوستو اردوغان کو شوق یہ ہے کہ وہ مسلم دیشوں کا خلیفہ بننا پھر سے چاہر آئے ترکی کے جو راشتپتی ہے وہ اردوغان وہ پھر سے چاہر آئے کہ میں مسلم دیشوں کا پھر سے انہیں ترتو کروں لیکن اردوغان کے پاس اب وہ طاقت نہیں ہے اردوغان نے اسی چکر میں بھارت سے بھی دشمنی مول لے لی ہے لیکن اردوغان کے پاس جو ملٹری پاور ہے وہ کافی مجبوط ہے خاص کر کے اس کے ڈرانز ڈرانز وہ پاکستان کو دے رہا ہے تمام ملٹری انسٹرومنٹ پاکستان کو پروائیڈ کر رہا ہے وہ اسی وجہ ہے لیکن بھارت نے بھی اسے گھیرنے کے لیے اجربیجان اور ارمینیا کا جو معاملہ آپ نے سنا ہوگا وہاں ارمینیا کو بھارت نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اور ادھر سے اردوغان نے اجربیجان کا ساتھ تو یہ بڑے کونفلکٹ چل رہے ہیں تو اب اردوغان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل میں گھسیں گے لیکن اگر اردوغان نے تھوڑی سی بھی کوشش کی تو وہ ایک طرح سے ناٹو کا صدرش ہے ترکی تو ناٹو کے صدرشے جو دیس ہیں وہ بھی سوچنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ترکی کو ناٹو سے باہر کر دیا جاتا ہے اگر ترکی کو ناٹو سے باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اسے ٹیکنالوجی نہیں ملے گی حالانکہ ابھی بھی امریکہ نے اسے ایف تھرٹی فائیب بیمانوں کی جو نرمان ہونا تھا وہاں اسے باہر کر دیا اس وجہ سے کیونکہ اردوغان نے روس سے ایس فور ہنڈریڈ مسائل خریدی تھی جو ہم نے خریدی ہے اس کے بعد امریکہ نے اس پر پرتی بند لگا دی جبکہ وہ ناٹو کا صدرش تھا لیکن بھارت پر پرتی بند لگائے دوست کو امریکہ نے اسے پتا تھا کہ بھارت کی پرتی کریا بہت سخت آئے گی اس لیے شاید پرتی بند نہیں لگا لیکن معاملہ بہت سنگین ہو چلا ہے اب یہ یدھ کہاں تک جائے گا کتنا بڑا اور بڑھے گا یہ دیکھنے والی بات ہے کیا حماس کے جو یہ تمام کمانڈر ہیں ان کے ختم ہونے کے بعد یدھ ختم ہو جائے گا تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے یا پھر ایران ڈیریکٹ میدان میں کوت جائے گا اگر ایران ڈیریکٹ میدان میں کوتا تو شاید ایران کا بھی برا حال ہو جائے گا لیبنان کا بھی برا حال ہو جائے گا یمن کا بھی برا حال ہو جائے گا عراق کا بھی برا حال ہو جائے گا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے جو دیش ہیں یہ بہت طاقتور ہیں بہت پاور ہے ان کے پاس اگر اسرائیل پر جہاں سے حملہ ہوگا اسرائیل وہیں جا کے مارے گا چاہے وہ سیریا سے حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ عراق سے حملہ ہوگا چاہے وہ یمن سے حملہ ہوگا اور چاہے وہ لیبنان سے حملہ ہوگا آپ سب کو یاد ہوگا کہ یمن کے جو ہوتی بھی دروئی تھے انہوں نے تیل ابھی میں ایک ڈرون سے حملہ کیا تھا جس میں ایک اسرائیل مارا گیا امریکی ایمبیسی کے پاس اور اس کے بعد اسرائیل نے سیدھے اپنے فائٹر جیٹ سے جو یمن کا جو تیل ڈپو تھا اس کو اڑا دیا دھودو کر کے کئی دن تک وہ جلتا رہا تھا آپ سب نے دیکھا اور اس کے بعد کوئی پٹی کریا نہیں آئی یمن کی ہوتیوں کی ہوتی حالانکہ یمن میں ہوتی الگ ہیں ہوتی جو ہیں وہ شیعہ ملیسیہ ہیں اور جو یمن کے جو یمن کی سرکار ہے وہ سنی ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے سعودی عربیہ نے اپنی سینہ بھیجی تھی تو سعودی عربیہ نے ان کا ساتھ دیا ادھر سے ایران نے یمن میں ہوتیوں کو بھیجا وہاں کے راجہ کے خلاف جو کی سنی ہے اب ان میں بھی لڑائی چل رہی ہے ادھر سے دو یہ طاقت بھی کھڑی ہوئی ہیں ایک اور ادھر جو لیبنان ہے نا لیبنان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے لیے اس کے پاس مسائل ہیں وہ ایک لاکھ جو ہیں وہ شاید ہی وہ اسرائیل کو ٹارگیٹ کرے چھوٹے چھوٹے حملے جرور کر رہا ہے وہ ٹارگیٹی حملے لیکن وہ پوری طرح سے یود میں کود ہے تو کوئی حالانکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور یو ای کا یود اسرائیل لڑ رہا ہے تو سعودی عربیہ یو ای اور اسرائیل کے سممند امریکہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہے امریکہ تب ہی ان کو آگے بڑھائے گا جب وہ امریکہ نے شرط رکھ دیئے کہ سعودی عرب اور یو ای اسرائیل سے اپنے سممند اچھے کریں گے تو سعودی عربیہ اور یو ای کو ساری ٹیکنولوجی دی جائے گی اور امریکہ اب یو ای میں اپنا سین ایڈا بنا دیا تو یو ای اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ بڑے الگ دیش ہو گئے لیکن ان کا سیدھا جو ان کی جو سیدھی لڑائی ہے وہ ایران سے مطلب شیعہ اور سنی والی لڑائی تو سعودی عربیہ کبھی بھی ایران کو آگے حالانکہ ابھی چین نے کچھ باتشیت جرور کرائی تھی ان دونوں کے بیچ کہ بھائی آپ دونوں ایک میج پر بیٹھو اور باتشیت کرو باتشیت ہوئی لیکن پھر سے یہ جیسے ہی اسرائیل اور حماس ید ہوا ہے اس کے بعد سے پھر سے وہ باتشیت ٹیول پر نہیں آ پائی ہے آگے نہیں بڑھ پائی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے تو جو میڈلیسٹ ہے پورا یہ ایک بہت بڑا یہاں خلوالی مچنے والی ہے اور بھارتیوں کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہوگا خاص کر کے جو لیبنان میں ہیں بھارتی ایمبیسی نے بھی وہاں اپنے لوگوں کو ایک ایڈوائیزری جاری کی ہے جو ہم نے بھی نمبر بتایا ہے اس نمبر پر آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں ایمیل آئیڈی وہاں دی گئی ہے اس پر انفرمیشن لے سکتے ہیں